اسلام علیکم گائز میں ہوں سبا مقدس اپنے نئے ویلوگ کے ساتھ اور آج کا ویلوگ ہے جو ہے وہ جناب ٹوٹالی بالوں سے متعلق ہے مجھے کافی دنوں سے ریکویسٹ آ رہی تھی میرے یوزر کی کہ آپ بالوں کے ٹپس جو ہیں اپنے بالوں کی کیئر کس طرح سے کرتی ہیں اس کے بارے میں ٹپس اور سجیشن جو ہیں وہ ہمارے ساتھ شیئر کریں تو میں نے ابھی بات لیا تھا تو مجھے یاد آیا میں نے کہا انسٹا ایمٹ اس کے اوپر ویڈیو بنا دیتی ہوں اور اپنوں کے ساتھ شیئ کیئر کرتی ہوں کہ کس طرح سے میں اپنے بالوں کی کیئر کرتی ہوں اور میری ہائر کیئر روٹین جو ہے وہ کس طرح سے sunlight's ہے تو ابھی میں نے بات لینا تھا تو میں کوشش یہ کرتی ہوں کیونکہ آپ کو بتا ہے میں ہوسوائپ ہوں بچوں کو بھی دیکھنا ہوتا ہے گھر کو بھی دیکھنا ہوتا ہے تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگوں نے ویڈیو میں دیکھا کہ میری helper جو ہے وہ سمٹم مجھے مساج کر دیتی ہے لیکن لازمی نہیں ہوتا کہ وہی مجھے مساج کرتی مجھے اپنے بالوں کے لیے خود سے ٹائم جو ہے سپیسیفکلی خود نکالنا پڑتا ہے تو اس میں کیا کرنا ہوتا ہے کہ جیسے کہ ہمارے ذہن میں یہ کنسپٹ ہے کہ بالوں کی اگر آپ نے کیر کرنی ہے تو آئیل جو ہے وہ آپ نے رات کو لگا کے سونا ہے تو پھر ہی بالوں کی کیر ہوتی ہے تو یہ کنسپٹ جو ہے وہ بلکل غلط ہے آپ بالوں کی اگر آپ نے کیر کرنی ہے تو آپ نے آئیل کا یوز کرنا ہے تو آپ اس کے لیے آدھا گھنٹہ نہانے سے پہلے آپ آدھا گھنٹہ آپ بالوں کو اچھی طرح سے پہلے تو آئیل کو نیم کرم کرنے اس کے بعد بالوں کا ہلکا ہلکا اس سے مساج کرنے اور آئیل کے بارے میں جو میرے سے اکثر میرے فورنر سبسکرائبر اور انڈین جو ہیں وہ سپیشلی پوچھتے ہیں کہ آپ کون سا آئیل یوز کرتی ہیں تو وہ میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں کہ مسٹرڈ آئیل جو ہے وہ میں اپنے بالوں کے لیے یوز کر رہی ہوں اس کے علاوہ میں نے ابھی تک اور کوئی آئیل جو ہے وہ یوز نہیں کیا لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ مسٹرڈ آئیل ہی یوز کریں اس کے علاوہ آپ کوکونٹ آئیل یوز کر سکتے ہیں اور زیتون کا تیل ہے آج کل چونکہ آپ لوگوں کو پتا ہے کہ سردی ہیں تو اس میں زیتون کا تیل بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں بالوں کے لیے وہ بہت اچھا ہے تو بات ہو رہی تھی کہ بالوں میں آپ نے کس طرح سے آئیل کرنا ہے آدھا گھنٹہ پہلے آپ لوگ بالوں کو آئیل کر لیں اس کے بعد آپ بات لیں آدھا گھنٹہ نہیں ایک دو گھنٹہ کیونکہ ہاؤس وائف ہیں ڈیفرنٹ کام آ سکتے ہیں لڑکیوں کے پاس تو کافی ٹائم ہوتا ہے آپ لوگ تو منیز کر لگتی ہیں لیکن جو ہم لوگ مدرز ہیں ان لوگ کو کافی ٹائم دیکھنا پڑتا ہے کافی چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں تو آپ آدھا پونہ گھنٹہ جو ہے اپنے بالوں کو آئیل لگا لیں اس کے بعد آپ بات لیں اور بالوں کو آپ نے فوراں جو گیلے بال ہیں آپ نے ان کو برش نہیں کرنا ٹھیک ہے ابھی میں نے یہ دیکھیں میرے بال آپ کو ہلکہ ہلکہ ڈرائے بھی نظر آ رہے ہیں اور ہلکہ ہلکہ ویٹ بھی نظر آ رہے ہیں تو آپ جو ہی آپ کے بال تھوڑے سے ویٹ ہو جائیں تھوڑے سے ڈرائے ہو جائیں اور تھوڑے سے گیلے ہوں تو آپ اس کے بعد بالوں کو آپ کوم کریں یا برش کے ساتھ کریں اور کوشش کریں کہ بالوں کی دو پارٹیشن آپ بالوں کو دو حصوں میں اس کی پارٹیشن کر لیں یا ایک سائٹ پر آپ نے جس طرح سے بالوں کو کرنا ہے تو سموتلی آپ اپنے بالوں کو اس طرح سے کوم کریں اور جلدی جلدی میں آپ نے نہیں بالوں کو کرنا جو کہ مادرز ہوتی ہیں وہ سپیشلیستان لڑکیاں تو بڑے آرام سے بڑے سکون سے اپنے بالوں کو کیئر کرتی ہیں لیکن ہم مادرز ہیں وہ جلدی جلدی کرتی ہیں لیکن جب آپ آئل کے بعد آئلنگ کرنے کے بعد بات لیں گے تو آپ کے بال تھوڑے سے سموتھ ہو جائیں گے تھوڑے سے شائنی ہو جائیں گے اور تھوڑے سے سلکی بھی ہو جائیں گے تو اس میں یہ ہوگا کہ اچھا جو ہے وہ آپ کو بالوں کو فیل ہوگا اور آپ نے کھینچ کھینچ کے بالوں کو نہیں کرنا اس سے یہ ہوتا ہے کہ اکثر ہم لوگوں کو پرابلم ہو جاتی ہے کہ بال دو مو ہو جاتے ہیں تو میں نے تو یہ اکثر غور کیا ہے جناب اکثر یہ غور کیا ہے کہ میرے بال جو ہیں وہ صرف دو مونی اس کے کبھی کبھار تین مو بھی ہوتے ہیں چار مو بھی ہوتے ہیں اور ہوتا کیا وہ جو بالوں کے آگے کافی زیادہ اس کی جو شاہیں ہیں وہ نکلنا شروع ہو جاتی ہیں تو ان بالوں میں جان نہیں ہوتی تو پھر کیا ہوتا ہے کہ بالوں کا جو والیم ہوتا ہے وہ بڑھتا تو ہے لیکن وہ بال اتنے جو ہیں ان میں جان نہیں ہوتی تو پھر آپ لوگوں نے اس میں کیا کرنا ہے کہ آپ اپنے بالوں کے لیے ہر دو ماہ بعد یا ایک ماہ بعد آپ اپنے بالوں کو ٹریم کرنے سیزر لے کے تو آپ اپنے بالوں کو میں نے ٹریم کرنے کا بھی کافی زیادہ ویڈیوز جہاں وہ اپلیوڈ کی ہیں آپ لوگ دیکھ لی جگہ اس طرح آپ اپنے بالوں کو ٹریم کر سکتی ہیں اگر اس طرح سے نہیں تو آپ کسی پالر پہ تو ظاہر سے بات ہے ایک ماہ بعد نہیں دو بات آپ کو چکر لگتا ہے آپ اپنی فیس کی کیئر کرواتی ہیں تو آپ ان پالر والی کو آپ کی بیوٹیشن ہوں گی ان کو بولیے گا کہ آپ کی بالوں ہلکے سٹریم کر دیں اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کے جو دو مو بال ہوتے ہیں جن میں جان نہیں ہوتی وہ بال جو ہیں وہ ٹریم ہو جاتے ہیں اور بال جو ہیں وہ اچھی فارم میں آ جاتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ بال جو ہیں ان کی لیندھ جو ہے وائس ترتا بڑھنا جروح جاتی ہے اور دوسرے نمبر پہ میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا تھا کہ میرے بال چونکہ کرلی ہیں کرلی ہیئر کے بارے میں یہ بال بڑھتے نہیں ہیں جو سلکی بال ہوتے ہیں وہ جلدی بڑھتے ہیں جو کرلی ہوتے ہیں ان کو ظاہر سے بات ہے زیادہ توجہ کی بھی ضرورت ہوتی ہے اور وہ گروہ جو ہیں وہ کم کرتے ہیں ان کی لیندھ جو ہے وہ بہت آہستہ سے بڑھتی ہے تو اس کے لیے میں آپ کو پرسنل اپنا جو ٹپ جو ہے میں جو شیمپو یوز کرتی ہوں وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی آپ یہ تین شیمپو ہیں یہ یوز کر کے دیکھ لیجئے گا لیکن ایک سے دم آپ کو ریزلٹ نہیں ملے گا within one month اور two month آپ کو ریزلٹ ملے گا آپ نے ایک تائم میں ایک شیمپو یوز کرنا ہے سب سے پہلے تو میں نے فلیکس یوز کیا تھا میرے بال چولڈر میں تھے جس کے بعد میرے بال جناب وہ کمر تک آ کے تھے میں نے فلیکس شیمپو یوز کیا تھا اس کے بعد دوسرا option تھا ہیلڈن شولڈر زائنہ کے لیے بھی میں وہ یوز کرتی ہوں میری بیٹی جو ہے اس کے لیے بھی میں وہ یوز کرتی ہوں ہیلڈن شولڈر برو کلر کا وہ آپ یوز کر لیجئے گا اگر اس سے بھی آپ کو فرق نہ پڑا تو تیسرے نمبر پہ آپ بلائی بوائی آیا وہ آج کل بلائی کلر کا اس کا اتنا آتسٹینڈنگ ریزلٹ ہے کہ اس سے بال آپ کو بالکل اپنے سمودھ سلکی شائنی اور ان میں تھوڑی سی ویو کم فیل ہوگی مطلب کہ کرلی ہیر کی بات کر رہی ہوں تو یہ تین شیمپو آپ باری باری یوز کر کے دیکھئے گا تو انشاءاللہ ہوفیلی آپ لوگوں کو اس سے کافی زیادہ فرق پڑے گا اور ڈینڈرف بھی اس سے کم ہوگی ہیلڈن شوڈر کے بارے میں تو بھی آپ لوگوں کو پتا ہے وہ فیموس ہے ڈینڈرف سے انتعلق لیکن اگر آپ بالوں کی آئی لنگ کریں گے تو اس سے ڈینڈرف بھی چلی جائے گی اور ڈینڈرف کے لیے اور ہیر فال کے لیے اکثر مجھے صرف خواتین نہیں بلکہ مرد بھی ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ اس کے لیے کوئی سیجیشن یا ٹپ ہمارے ساتھ شیئر کریں تو یہی ہے کہ آپ مسٹرڈ آئل کا استعمال کر لیں اور ان تین شیمپو میں سے جون سے شیمپو آپ یوز کرنا چاہیں آپ یوز کریں بالوں کو ٹرم کروائیں ہر ماہ نہیں تو دو ماہ بعد آپ لازمی ٹرم کروائیں اس سے آپ کے بال آہستہ آہستہ گروہ کرنا شروع ہو جائیں گے اور ہیر فال جس طریقے سے میں نے آپ لوگوں کو کم کرنے کا کا ہے آپ اس طریقے سے اپنے بالوں کو کم بھی کریں اور دوسرے نمبر پر بات لینے کا پروسیجور جو ہے میں ہر ہفتے میں تین دفعہ بات لیتی ہوں تین دفعہ میں شیمپو کرتی ہوں میں ڈیلی بیسیس پہ شیمپو نہیں کرتی کیونکہ ڈیلی بیسیس پہ یوز کرنے کی وجہ سے بھی بال ڈیمیج بھی ہو جاتے ہیں دو مو بھی ہو جاتے ہیں اور اس کے علاوہ ان میں ان کو ہیر فال کا بھی مسئلہ ہو جاتا ہے تو آپ کوشش کریں اگر تو گرمی ہیں گرمیوں میں آپ چار بار استعمال کر سکتے ہیں لیکن سردیوں میں آپ کوشش کریں کہ تین بار بالوں کو آپ شیمپو کریں زیادہ شیمپو کرنا بھی بالوں کے لیے ڈیمیج ہے ٹھیک ہے بالوں کو ڈیمیج کرتا ہے اور لاسٹ میں میرے کچھ سبسکرائبر ہیں جو کہ چاہتے ہیں کہ جناب ان کا نام لیا جائے مدو مدو نام ہے ایس ایس کر کے انہوں نے میرے سے کافی بار ریکویسٹ کی ہے کہ میڈم آپ میرا یہ نام لیں تو میں نے آج آپ کا نام لے لیا اور کچھ میرے لائیل سبسکرائبر ہیں جن میں ڈینی نادیا اکسا اور اروبا اور اس کے علاوہ ایوانہ کلٹن یہ میرے لائیل سبسکرائبر ہیں جن کا نام میں خود سے لے رہی ہوں جن کی موٹیویشن کے وجہ سے میں اور زیادہ ویلوگ کیا اور زیادہ اسم آر کی ویڈیوز بنانے پر مجبور ہو جاتی ہوں تو انٹیل دا نیکس ویڈیو آپ لوگوں نے مجھے اجازت دینی ہے اور مجھے نیکس ویلوگ کی سجیشن بھی آپ لوگ فیڈ بیک میں دے دیجئے گا ٹھیک ہے ابھی سب ہم گدس کو اجازت دیں اللہ حافظ بائی بائی